بی بی سی ریڈیو تری کی خصوصی سیریز سنہرہ اسلامی دور کی اس قسط میں پروفیسر جولیا برے نے خلیفہ حارون رشید کی شخصیت پر روشنی ڈالی ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے زمانے کا بغداد کیسا تھا حارون رشید کو ایک اچھے اور فن کی قدر کرنے والے حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے تاہم اس بات کے بھی کافی شواہد ہیں کہ مستقبل کے بارے میں ان کی ناقص منصوبہ بندی خون خرابی اور افراد افریقہ باعث بھی بنی میں ہوں نادیا سلمان اور بی بی سی اردو کی جانب سے اس ریڈیو نشریات کا اردو ترجمہ آپ اس پاڈکاسٹ میں سن سکیں گے حارون رشید وہ خلیفہ ہیں جن کے بارے میں سب جانتے ہیں مشہور داستان علی فلیلہ کے خلیفہ مصنیف ٹینیسن کے نیک دل حارون رشید لیکن ہم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہمارے خیال میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا دور خلافت کا سنہرہ دور تھا حارون رشید کی تخت نشینی پر ان کی سلطنت وسط ایشیا سے لیبیا تک پھیلی ہوئی تھی اس دور کے بارے میں ٹینیسن نے لکھا کہ ایک اچھا وقت ایک اچھی جگہ کیونکہ یہ نیک حارون رشید کے اروج کا زمانہ تھا اس دور کے سنہرے ہونے کا تصور بہت بعد میں پیدا ہوا اور یہ شاید خلافت کی انتہائی الجی ہوئی چھے سو سالہ تاریخ کو ایک نکتے پر مرکوز کرنے کا طریقہ ہے ان چھے سو برسوں میں سے سن سات سو چھاسی سے سن آٹھ سو نو تک حارون رشید کا دور خلافت بیس برسوں سے کچھ زیادہ ہے ہمارے نزدیک حارون رشید اور بغداد کا نام ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بغداد بہت زبردست جگہ رہی ہوگی بلکل اس طرح جیسے علیف لیلہ میں پیش کی جاتی ہے لیکن وہ حقیقت میں کیسا تھا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ حارون رشید کے بغداد کا اب کچھ بھی نہیں بچا لیکن ہم جانتے ہیں کہ خلافت کے دور کے آخری دس برسوں میں ان کا پسندیدہ شہر شام کا علاقہ رکھا تھا جو بغداد سے شمال میں خلافت کی بازنتینی سلطنت کے ساتھ ملنے والی شمال مغربی سرحت کے قریب واقع تھا ماہرین آثار قدیمہ نے اب رکھا میں صرف محلات ہی نہیں بلکہ فیکٹریاں بھی دریافت کی ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہاں سنت کو فروغ دینے میں حارون رشید کا خود کتنا ہاتھ تھا حقیقت یہ ہے کہ حارون رشید کے بارے میں ہم کہانیوں سے جو جانتے ہیں وہ اس سے مختلف ہے جو قرون وستہ کی تاریخ کی کتابوں سے ہمیں پتا چلتا ہے اور شاید جدید دور آثار قدیمہ کی دریافتیں ہمیں کچھ مزید نیا بتائیں قرون وستہ کی دستاویز پڑھیں تو حارون رشید اپنی زیادہ تر بالغ زندگی میں ایک کمزور انسان نظر آتے ہیں جن کے ہاتھ سے خلافت جاتے جاتے بجی تھی جو اپنی والدہ اور اہلیہ زبیدہ کے زیر اثر تھے اور جن کی حکومت کا زیادہ تر اندزام بیوروکریسی چلا رہی تھی جو برامکہ خاندان کے زیر اثر تھی اور اپنے دور حکومت کے آخری حصے میں انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور برامکہ خاندان کو جیل میں پھینک دیا اور اپنے پسندیتہ جعفر کو قتل کر دیا لیکن وہ مستقبل کی اچھی منصوبہ بندی نہیں کر سکے وراست کے باقاعدہ نظام کے ادم موجود کی انہوں نے خلافت کا اہدہ اپنے اور زبیدہ کے بیٹے امین کو اور آدھی سلطنت امین کے سوتیلے بھائی مامون کو دینے کا وعدہ کیا جو ایک لونڈی کے بیٹے تھے ان کی موت کے بعد دونوں بھائیوں میں جنگ چھڑ گئی اور بغداد کھندر کا نقشہ پیش کرنے لگا مامون نے امین کو مروا کر تخت پر قبضہ کر لیا اور آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کر دی ان واقعات کی روشتی میں تاریخ کے کردار حارون الرشید کی سیاسی مراس کو شاندار نہیں کہا جا سکتا اور اگر ان کا سنہرہ دور تھا تو وہ بہت مختصر تھا ان کا اپنی عمر کی چالیس کی دہائی میں انتقال ہو گیا تھا لیکن داستان علی فلیلہ کا عبدی کردار حارون الرشید ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حارون الرشید کی موت کے کچھ عرصے کے بعد منظر عام پر آیا تھا یہی وہ حارون ہے جو ہماری یادوں میں زندہ ہے وہ ان اچھے دنوں کی یادیں ہیں جو کبھی تھے ہی نہیں لیکن شاید ہو بھی سکتے تھے وہ پیار کرنے والے شوہر ہیں ان کی بیوی بھی ان سے پیار کرتی ہے زبیدہ نے جو ذہین سخی اور نیک عورت ہونے کے ساتھ اپنے آپ میں صحیح پہ حیثیت تھی ہر اچھے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا یہ حارون الرشید آج بھی زندہ ہیں اور صرف کہانیوں میں نہیں بلکہ طویل عرصے سے عرب ٹی وی چینلوں پر نشر ہونے والے ڈراموں میں بھی جو یوٹیوب پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں قرون وستہ کی کہانیوں اور ٹی وی کے حارون میں کچھ چیزیں مشترک ہیں ہم تاریخ کے حارون الرشید سے کہانیوں کے حارون الرشید تک کیسے پہنچے اور کیا وہ ایک ہی انسان ہیں ان کی والدہ خیزران غلام گنیز تھی جن سے ان کے والد خلیفہ المہدی نے انتہائی غیر روایتی عمل میں انہیں آزاد کر کے شادی کر لی تھی اس رومانوی آغاز کے بعد حالات خرابی کی طرف جانا شروع ہو گئے المہدی کا کم عمری میں انتقال ہو گیا ان کی خیزران سے دو بیٹے تھے جنہوں نے باری باری خلیفہ بننا تھا ایک اندازے کے مطابق دونوں کی عمریں بیس برس کے آس پاس تھیں ان کے نام پیغمبروں پر رکھے گئے تھے جو کہ اچھا شگون ہونا چاہیے تھا لیکن ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی موسیٰ کا ایک چھوٹا بیٹا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد خلافت اس بچے کو ملے اور انہوں نے حارون کے ساتھ ولی اہد کا سلوک کرنے کے بجائے انہیں حراسہ کرنا شروع کر دیا حارون کی زندگی خطرے میں تھی ان کی والدہ خیزران اور برامکہ خاندان نے مل کر موسیٰ کو تخت سے اتار کر حارون کو خلیفہ بنانے کے لیے سازی شروع کر دی موسیٰ کا جلد ہی انتقال ہو گیا کچھ حوالے خیزران پر ان کو زہر دینے کا الزام لگاتے ہیں ایک حوالے کے مطابق خیزران نے ایک کنیز کے ذریعے موسیٰ کی موپر تکیہ رکھ کر ہلاک کروایا تھا لیکن ان کے مقابلے میں ایک غیر دلچسپ روایت کے مطابق موسیٰ کا انتقال پیٹ کے السر کی وجہ سے ہوا تھا موسیٰ کی ہلاکت سے حارون کی بجائے دراصل برامکہ خاندان کا دور شروع ہوا برامکہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے آباؤ اجداد کا تعلق ایران سے تھا اس خاندان کے لوگ ماہر اسٹیٹسمن تھے جو اپنے آقا کی زندگی کا درد اپنی سر لینا جانتے تھے اس کے علاوہ وہ انتہائی دولت مند اور کھلے دل کے مالک تھے اور وسی پیمانے پر وفاداریاں خریدنا ان کے لیے مشکل کام نہیں تھا برامکہ خاندان کے ایک بزرگ یحیہ حارون کے استاد اور سرپرست بھی رہے حارون ان کو والد کہہ کر مخاطب ہوتے تھے یحیہ ان کے وزیر بن گئے اور یحیہ کے دو بیٹوں نے باقی ذمہ داریاں آپس میں بانٹ لیں حارون کا رضائی بھائی فضل قابلیت پار اور لائک تھا جبکہ جعفر ذہین اور دلکش شخصیت کا مالک تھا اور حارون کا سب سے قریبی دوست بن گیا ان گہرے خاندانی رشتوں اور جذباتی تعلقات کو دیکھتے ہوئے یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ حارون اور رشید کے دور کی کہانی فیملی ڈرامے کے طور پر لکھی گئی ہے اس کہانی کا ہر واقعہ اتنے مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ان میں ٹھوز چواہی تلاش کرنا بہت مشکل ہے موسیٰ کے حلاقت کے بارے میں بیانک روایات اس کی ایک مثال ہے ایک اور مثال یہ سوال ہے کہ حارون کیوں فضل اور یحیہ کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے جعفر کو کیوں مروایا نفسیات کی نکتہ نظر سے اس کی ایک اچھی وضاحت یہ ہے کہ حارون کو محسوس ہونے لگا تھا کہ برامکہ خاندان پر انحصار کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے اور گھٹن کا شکار ہونے لگے تھے اور دوسرا یہ کہ انہیں برامکہ خاندان خاص طور پر جعفر کی شہرت کھٹکنے لگی تھی برامکہ خاندان کے ساتھ اقتدار کی طویل شراکتداری کے دوران خلیفہ حارون اور رشید کے لیے ایک بڑا سیاسی پروجیکٹ اپنے بیٹوں کو اقتدار کی منتقلی کا تھا لیکن یہ پروجیکٹ بری طرح ناکام ہو گیا یہ اہد کہ وہ اقتدار اپنے بھائی کو منتقل کریں گے پہلی بار امین سے پانچ برس کی عمر میں لیا گیا تھا پھر پندرہ سال کی عمر میں جب بیس برس کی عمر کے کچھ عرصے بعد انہیں اقتدار ملا تو اس اہد کو توڑنے کی منصوبہ بندی کرنے کا انہیں بہت وقت مل چکا تھا حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں طاقت حلف کی پابند نہیں تھی قانون کا عمل دخل تو اس سے بھی کم تھا تو حارون نے خود برامکہ خاندان کی موجود کی میں اور ان کے بعد طاقت سے کیسے نمٹا ان کے حاصل کرنے کے لیے طاقت تھی کتنی انہوں نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے برامکہ خاندان کو ریاست کے معاملات چلانے دیے یعنی انہوں نے اپنے والد سے ورسے میں ملی طاقتور بیوروکریسی کو اپنا کام جاری رکھنے دیا لیکن انہوں نے کچھ نئی جیزیں بھی متعارف کروائیں انہوں نے اس خیال کو فروغ دیا کہ خلافت کو اپنے آپ کو ایک مذہبی منصب کے طور پر ثابت کرنا ہے اور انہوں نے اس خیال کو مقبول کرنے کے لیے کام کیا وہ مستقل مسیحی بازنتینی سلطنت کے خلاف جہاد پر مشن روانہ کرتے رہے اور کئی بار خود ان کی قیادت بھی کی انہوں نے کئی بار حج کیا اور مقدس مقامات پر قمتی چڑھاوے چڑھائے یہی طریقہ زبیدہ کا بھی تھا جنہوں نے مکہ اور مدینہ میں پانی کی سپلائی کی ایک اسکیم کے لیے اور ان دونوں شہروں کے راستے میں پینے کے پانی کے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے خطیر رقم خرج کی یہ زبیدہ ہی کی مثال تھی جس کے بعد اسلامی ریاستوں میں خرات کے فلسفے کی تشیر کے لیے بڑے بڑے فلاحی ادارے قائم کرنا معمول بن گیا حکمرہ خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک عورت کی طور پر ریاست کے اچھے کاموں میں اس کی شناخ بننے میں زبیدہ اپنے وقت سے بہت آگے تھی یہ ایک ایسا اہم سیاسی کردار تھا جو آنے والے وقتوں میں بھی خواتین ادا کرتی رہی ریاست کاری کے نکتہ نظر سے اس میں حارون کا حصہ علامتی مگر بھرپور تھا حارون اور زبیدہ نے جو مثال قائم کی وہ صدیوں تک آنے والے مسلمان حکمرانوں کے لیے مثال بن گئی یعنی کسی بھی ریاست کا جواز اس کے کاموں سے پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب صرف فلاحی کام اور جہاد نہیں تھا بلکہ عدل و انصاف کی فراہمی کو ریاست کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس شعبے کو علامتی سرپرستی میں لے کر قاضی کے عہدے کا قیام بھی اس میں شامل تھا حارون کی زندگی میں بحیثیت حکمران، عدل خاندان اور سیاست ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس لیے ان کی مراس میں نجی اور سرکاری کو الگ کرنا مشکل ہے اپنے والد کی طرح انہیں موسیقی اور شاعری پسند تھی آرٹ کا بھی شوق تھا حارون نے فنون لطیفہ کی شاہی پرستی کی یہ روایت جاری رکھتے ہوئے انہیں عوامی سطح پر بھی مقبولیت ملی یہ ایک اور ایسی روایت تھی جو صدیوں تک قائم رہی تو حتمی تجزیہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حارون اس مقام کے حقدار ہیں جو انہیں لوگوں کی یادوں میں دیا جاتا ہے حارون اور زبیدہ نے آنے والے حکمرانوں کو بتایا کہ کس طرح ریاستیں بڑے بڑے کام کر کے عوام کے ساتھ تعلق قائم کر سکتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حارون زبیدہ ان کے بچوں اور برامکہ خاندان کی زندگی کی کہانیوں نے صدیوں تک لوگوں کو غور و فکر کے لیے مواد فراہم کیا اور انٹرنیٹ اور ٹی وی کی مہربانی سے آج بھی کر رہی ہیں